اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب کریت سے ہیں یہ میرا چلاس کا جو ہے وہ تیسٹرا ویلوگ ہے ہم ابھی چلاس کے جو ہے طرف بھی جا رہے ہیں اب آپ اس سے ٹاپ سے تو موسم کو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کیسا موسم ہے جب میں جو ہے وہ آستہ آستہ پڑھتی جا رہی ہے چلاس پونچ کے پوزشن اور مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گی ابھی بولا نہیں اس ویسے جا رہا کہ مجھے سنائی کچھ بھی نہیں دے رہا صاف سی بات ہمیں ہیں بیٹھے کان بند ہوئے پڑے ہیں کیونکہ نیچے اترائی ہے اس کی وجہ سے جو ہے پیٹ پریشر یا جو بھی آپ کہہ لیں میرے کان جو ہے وہ بند ہوئے تو میں بھی مجھے کچھ سمجھنا آ رہا ہوں لیکن چلیں آپ تو سن رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے گلگت کی طرف جو ہے وہ پہنچ جائیں پیچھے موسم جو ہے وہ بہت گرم ہے اس وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنا جلدیوں سے کے جلاس سے نکل جائیں اور ہم لوگ جو ہے وہ گلگت پہنچ جائیں رستی میں ایک سٹاپ ہے ہمارا فیری میڈوز کا لیکن ہم وہاں نہیں رکیں گے کیونکہ ابھی ایک تو ٹائم جو ہے وہ بڑا شارٹ ہے فیری میڈوز ہم نہیں جا سکتے رائی کوٹ سے فیری میڈوز کی طرف رستے جاتے لیکن ہم اس طرف رکیں گے نہیں ایک تو کیونکہ آگے ہمیں جو رستہ آ رہا ہے چلاس رائی کوٹ کا وہ لینڈ سلائڈنگ والیر کچھا ہے روڈ ہے وہاں لینڈ سلائڈنگ کافی ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ گلگی کی طرف نکل جائیں واپسی پنچلہ دیکھتے ہیں اگر ٹائم یا موقع میرے تو فیری میڈوز کی طرف جائیں گے ابھی موسم جو جہاں کہے وہ تو بھائی آستہ آستہ جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے یہ جو ہے وہ گاڑی کی ششے بھی نیچے کر لی ہیں اب سہرہ گاڑی ہو تو اب دیکھتے ہیں چلاس کا موسم بھی گرم ہی ہے کیونکہ ہم دو تین دفعہ پہلے چلاس کی طرف جو ہے گئے تھے تو موسم اس طرف گرم ہی تھا یہ چلاس آہ روڈ جو ہے بہت آہ کھلا ہے اس میں کوئی اتنی جو ہے نیا وہ ٹیٹفک چام جس طرح کی آپ کوئی دشواری نہیں ہوگی لیکن جو مین روڈ آگے آہ چلاس سے رائی کوٹ والا وہ بہت ہی جو ہے وہ انجریس ہے اس پہ آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ دن دن میں آپ آہ سفر کر جائیں آپ وہاں سے نکل جائیں لیکن اگر آپ تھوڑا سوڑا سوڑے کرتے ہیں میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس طرف رات کا سفر کریں کیونکہ بھائی آہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ رائی کوٹ تک جو ہے وہ چلاس سے رائی کوٹ کا راستہ کس طرح ہے ایک چطہ پانی جگہ آتی ہے آگے وہ اکثر جو ہے لینڈ سلیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ تو میں آپ سب سے یہ ریکیسٹ ہے کہ آپ جلاس سے اگر آپ گل کے سائٹ پہ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جلاس جو ہے وہ دن دن کا جو ٹائم ہے وہ آپ رکھیں رات کو میں کبھی بھی آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ رات کو آپ جو ہے چلاس سے رائی کوٹ کا سفر کریں تو ہم نے بھی اپنے تھوڑے سپیٹ بھائی ہے تھوڑا سا جو ہے وہ چلائی ختم ہوئی ہے تھوڑا سا ہے لیکن یہ ہے کہ چلائی کہا سکتا ہم اترائی کہہ لیں چلائی تو آپ سی پی ہوگی اترائی جب بھی تو تھوڑا سپر ختم ہوگی تھوڑا سامنے بھی اپنا گاڑی کو جو ہے وہ بغایا کہ چلیں تھوڑا سا چلتی پہنچ لیکن جب آپ کو اترائی مل جائے میرے بھائی تو بریکیں نہیں پکڑنی آپ نے گیر پکڑ لینے پہلے دوسرے گیر میں آپ نے گاڑی جو ہے وہ نیچے ہوتا کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ آتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے اس چیز کا وہ تو بڑے سکون سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ من چلے بھی ہوتے ہیں جوان جسے ہم کون کہتے ہیں وہ پھر نہیں دیکھتے کہ ایروڈ کیسا ہے یا اپنے کسی اور کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے اس وہ چلتے رہتے ہیں تو کوشش ہی کریں کہ آپ اپنے سکون سے جو ہے وہ اپنی گاڑی چلائیں جہاں چشمہ آتا ہے وہاں آپ گاڑی کے بریک بغیرہ تھنڈا کریں گیل بغیرہ تھنڈا کریں پھر آگے کے قرب جائیں اور موسٹ لکھانے پینے کے سمان پانی وغیرہ یہ آپ میں ساتھ رکھ لیں گے بس یہ سبزہ ختم ہونے والے ہیں آگے مٹی کے پاڑ آنے والے ہیں یہ سبزہ ہے لیکن ایک میدان ہے ریتلا میدان ہے رائی گوڑ تک یہ آگے آپ گل گت تک کہہ سکتے ہیں کوئی سبزہ نہیں ہے روڈ کے جو درخت نظر آ رہے ہیں آپ کوئی یہیں تک کہیں آپ نے کوشش رہی کرنی ہے کہ اپنے سپیڑ جو وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں فیملی زیادہ جو انا سفر کرتی ہیں اس طرف کیونکہ ایک تو زگ زگ بہت ہے اور خاص کر کچھ خواتین ہماری ایسی ہوتے ہیں جب سفر سے ویسے ہی گھبراتی ہیں اور یہ تو سفر بھی ایسا ہے کہ ان کو ووم ٹنگ وغیرہ یا سردر کی تکلیف جو شروع ہو جائے گی تو بہت خواہ رکھے گا اپنا اس طرف جب بھی آپ آئیں فیملی کے ساتھ آئیں یا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ آئیں تو بڑے سکون کے ساتھ آپ آئیں میں اپنے ہر بھی لاغ میں اپنے دوستوں کو بھائیوں کو یا جو بھی میری بہنیں مجھے دیکھتے ہیں سنتی ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بس اگر آپ اس طرف آئیں گے بس آپ نے یہ نہیں کہنا چلدی کریں بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ دیکھ کے چلیں یہ پاڑا آپ دیکھنے آگئے ہیں یہ کیسے پاڑا یہ دیکھیں سامنے یہ ابھی سبزہ آستہ آستہ جو اوپر ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو نیچے مٹی نظر آئے گی جیسے آپ کو یہ دائم پر نظر آ رہی ہے یہ سبزہ آستہ 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 جو انا پاڑوں کے طرف جو چلا جائے گا لیکن وہ والی نہیں سپیڈ بڑھائی کے جیسے ہم ایک دفعہ جو ہے وہ پاس پاؤں رکھ لیا سپیڈ پہ اور بھگاتے جائیں بس نارمن سپیڈ ہے ویڈیو میں شاید آپ کو زیادہ لگ رہی ہے لیکن سپیڈ ہماری وہی نارمن یہ حملے رکھی ہے چلاس آپ ہوں تقریباً جو ہے یہاں سے کوئی پانچ سے دس کلی میٹر دور ہے دس کلی میٹر آپ کیا لیں دیکھیں سامنے سبزہ پہاڑ یہ مٹی ہے یہ ساری آپ دائم طرف میری دیکھ رہے ہیں یہ سب مٹی کے پاڑ اور یہ بارش میں بہت ہی خطرناک ہو جاتے ہیں بھائی بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے بارش میں کوشش کرنی ہے کہ سفر نہ کریں ان روڈز پہ تو زیادہ اچھا ہے بارش رکنے دیں موسم کلیر ہونے دیں روڈز اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں آپ آنے والا جو آگے آپ کو ملے جہاں پہ آپ سٹیک کرتے ہیں آپ رکھتے ہیں آنے والے سے اپنے روڈ کی پوزیشن اور وہاں کے موسم یا آپ لازمی پوچھا کریں کیونکہ وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے آپ جا رہے ہیں موسم کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہ کیسا موسم ہے یہ کیسا روڈ کی بلاک ہے کیونکہ ایک دفعہ جب ہم لوگ واپسی آ رہے رہے ہیں تو تہ تہ پانے کے قریب جو ہے وہ روڈ گلاک ہوا اور ہم کافی ٹائم جو ہے وہی رکے رہے تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اس طرف آئیں تو آگے آنے والا جو بھی ہے جب آپ رکھتے ہیں وہاں پہ تو کوشش کریں کچھ سے کچھ تھوڑا بہت معلومات اگلے یہ کی لے لیں یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے نیا آنے والوں کے لئے بھی اور پرانوں کے لئے بھی ہم نے بھی دو تین بندوں سے پوچھا ہے گرائی پورٹ کا راستہ جو ہے چلا سے رائی پورٹ کھلا ہے یا لینڈ سیڈنگ کی وجہ سے بند ہے اس چگہ پہ چاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں کوئی ٹریفک نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ میرا اگلہ بھی لاغ دیکھیں گے جب میں آگے نکلا آپ میرا بھی لاغ دیکھیں گے تو جو رائی پورٹ چلاس روڈ ہے وہ ٹریفک سے بھرا پڑا ہے وہ مین روڈ ہے جو گلگت کو ملاتا ہے دوسرے پاکستان کے شہروں سے یہ ایک ہی روڈ ہے اس پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے یہ مانسیرہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ کراکرم آئی ویکلاتا ہے گلگت آگے پر سکر دو اس سائیڈ پر سکر دو سوری اور آگے پھر جو ہے وہ یہ ہنزہ ہنزہ سے پھر خنجرہ پاس تک جاتا ہے تو تھوڑے دیر ہم یہاں پہ سٹیک کریں گے آگے پھر ہم اپنا آگے سفر جو رکھیں گے جاری تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے سبسکرائبشن مجھے ملے گی تو میں آگے کام کر سکوں گا آپ لوگ اس سے ریکیسٹ ہے کہ میرا چینل لازم سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلے بھی لاغ میں اس وقت تک چلے ہیں وہ آپ اپنا خیال کر کے اور خیریہ سے رہیں جزا کر لیں بہت شکریہ